السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو پندرہ امارت اور شرائیت کے مابین اختلافات کا جائزہ دعوتی کام اور اس کا سلوک الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد تبلیغ اور دعوت تبلیغ اور دعوت کی محنت میں اکابرین کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ان میں سے چند وجوہ ہم علماء کرام اور تبلیغی ساتھیوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں شاید اس سے بہت سے لوگوں کو بالخصوص علماء کرام کو حقائق سے آگہی ہو جائے اور اس کام کی افادت میں کچھ تعاون فرما سکے علماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ اس تحریر کو بار بار پڑھے تاکہ اپنے متعلقین کو آگہ کر سکیں اور اس عظیم کام کے سلسلے میں جو بے مقصد اور غیر صحیح میسجز اور آڈیو کیسٹس گھوم رہی ہیں اس سے خود کو اور عوام کو محفوظ رکھ سکیں دنیا بھر میں تبلیغ و دعوت کی محنت سے جو دین کا آحیاء ہوا اور جو دینی ترقی ہوئی وہ کسی سے مخفی نہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تبلیغ کے ذمہ داران میں کسرت عامی لوگوں کی رہی ہے بہت ہی قلیل تعداد میں اہل علم حضرات دعوتی کام کی طرف متوجہ رہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود اس کے لئے فکر مند رہتے تھے کہ علماء بھی اس کام میں حصہ لیتے رہیں لیکن علماء اکرام کی توجہ جس قدر اس مبارک کام کی طرف ہونا چاہیے تھی وہ نہ ہوئی اور تبلیغی عملہ بھی اس طرح کا نہیں تھا جو علماء اکرام کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہو ایک اکیلے حضر جی علیہ صاحب نوراللہ مرقدہو کن کن کی فکر فرماتے دعوتی کام کو جمانے کے خاطر ہر آنے والے کی مزاج کی ریایت کرنی پڑتی ہے ابتدائی کام تھا جس طرح بھی کیا جاتا قبول فرماتے اور کام والوں کا حصلہ بڑھاتے حضر جی علیہ صاحب کے دور میں بعض علماء اکرام زیادہ متوجہ ہوئے اور خوب کام کیا حضر جی عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے وقت میں فتوحات کا دور تھا استقبال ہوتا تھا اس استقبال اور فتوحات کو دیکھ کر گجراتی احباب کا ایک چھوٹا سا گروپ اپنی قوم پرستی اور اغراس پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس خوف سے کہ دوسرے باصلاحیت علماء اور پرانے ساتھی کہیں ان کی چگہ نہ لے لے اپنی پکڑ مضبوط رکھنے کے لیے ہر باصلاحیت ساتھی کو مرکز نظام الدین پر ٹکنے نہیں دیا کرتے اس ساری تمہید سے مقصود یہ ہے کہ بات کھل کر سامنے آ جائے اختلاف شروع میں نظریاتی طور پر شروع ہوا جب تبلیغ علماء نے مرکز مخالف نظریات کو کتاب اور سنت کی روشنی اور دلائل کے ساتھ رد کر دیا اور مرکز اور مرکز کی امارت کو شرعی اور شرعیت کو غیر شرعی ثابت کر دیا تو پھر شرعیت والوں نے نظریاتی اختلاف سے ایک قدم آگے بڑھ کر مولانا سعید صاحب کی ذاتی دشمنی پر اتر آئے اور اپنی جیت کے لیے دار العلوم دیوبن کا سہرہ لیا اور دار العلوم نے فتوے کے ذریعے شرعیت کی علانیاں مدد کی مولانا سعید صاحب کے بیانوں کو ایک ایک وقت میں بیس تیس آدمی لکھا کرتے تاکہ ان بیانوں میں کیڑے نکالے اور ان مفتیان کرام کو بیانوں کے اقتباسات دکھا کر فتوے حاصل کیے جا سکے ہم پورے یقین کے ساتھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دار العلوم فتوہ نہ دیتا تو شرعیت والوں کی قیمت پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہ رہتی اس فتوے نے شرعیت کے بے جان پتلے میں جان ڈال دی اور پوری عمت مسلمہ کو فساد کی آگ میں ڈھکل دیا اس سب کے پیچھے کیا تھا دیکھنے والوں نے دیکھا اور بہت خوب دیکھا کہ اس سب کے پیچھے ایک ہی مقصد پنہا تھا اور وہ مقصد تھا تبلیغی مرکز کو توڑنا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا اس لیے کہ انہی دار العلوم کے علماء نمہ سیاستدانوں نے دار العلوم کو توڑا اور دو حصے کیے مظاہر العلوم سہارنپور کو توڑا اور اس کے دو حصے کیے جمعیت کو توڑا اور اس کے دو حصے کیے اب یہ مولوی نمہ قصائیوں نے تبلیغی مرکز نظام الدین کو نشانہ بنایا تھا کہ اس کے بھی دو تکڑے کر دیں مگر ایک اکھیل اللہ نے اپنی زبردست قدرت کاملہ سے مرکز نظام الدین کو ان دشمنوں کے ہاتھوں ٹوٹنے سے بچا لیا اور جو توڑنے آئے تھے انہیں ایسی زلت اور رسوائی کے گھڑے میں گرنا پڑا کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر دار العلوم اور اس کے بادشاہ مولانا عرشد مدنی اور مفتی اب القاسم صاحبان کی کھوئی ہوئی عظمت اور ناموس دوبارہ لوٹ کر آ جائے یہ تو ایک کرشمہ یل جل جملو فی سمی الخیات کے مستاق ہو جائے گا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی قلوب میں جو عظمات اور حشمات دار العلوم کی سمائی ہوئی تھی اللہ کے حکم سے انہی قلوب سے رخصت ہو گئی اس کے بدلے ان قلوب میں ہزاروں گناہ زیادہ نفرتیں ڈال دی گئی اس لیے کہ یہ سارے کھیل اس ذات باری طالع کے ہے جسے مقلب القلوب کہا جاتا ہے اس شہنشاہ کے دربار میں عادل ہے نائنصافی نہیں مرکز نظام الدین اور اس کی امارت اور وہاں کی شورا اور اس کا امیر ہر قسم کی تحمتِ بد سے پاک ہے مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہ ہم نہج میں جو تبدیلی چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کام سیرتِ طیبہ کے تابع ہو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین کی محنت کی اسی نہج پر دعوتی محنت کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ نظام دعوت پہلے سے زیادہ سیرتِ طیبہ پر گامزن ہے مولانا سعید صاحب کے نزدیک چونکہ دعوتی کام کو سیرتِ طیبہ کی روشنی سے ہی اصل نہج پر لایا جا سکتا ہے اس لئے مولانا سعید صاحب کے یہاں حیات الصحابہ اور منتخبہ حدیث کی تعلیم فضائل کی تعلیم کے ساتھ ضروری ہیں اس کے علاوہ کام کرنے والے ساتھیوں نے مساجد میں دروس سے قرآن اور حدیث کے حلقات بھی شروع کرنے کا تحیہ کیا ہوا ہے جو بہت فائدے بند ہے چنانچہ علماء اور تبلیغی ساتھیوں کے درمیان کا یہ خلابی دور ہو جائے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء اپنی کتب سے درست دیں گے جب تبلیغی تعلیم کا وقت ہو تو تبلیغی ساتھیوں پر شفقت فرماتے ہوئے علماء اکرام تبلیغی کتاب سے تعلیم کرے اور دروس سے قرآن اور حدیث میں دعوتی ساتھی بھی شریک ہوں گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے ساتھ ساتھ مساجد میں بھی ضروری دینی تعلیم کا سلسلہ بھی علماء کی نگرانی میں ہوا کرے تاکہ مسائل کا علم عام ہو کر جہل ختم ہونے لگے علماء اکرام سے بھی حضرت جی مولانا سعید صاحب اپنے بیانات میں فرما رہے ہیں کہ وہ اس مجمع کو سنبھالیں مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم کی نہج میں عوام سے علماء پر اعتماد کا سبق بھی ہے جو بہت ہی خوش آئند ہے کام کا علماء کے زیر نگرانی ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے جبکہ برانے حضرات کی قربانی اور اخلاص اپنی جگہ لیکن دعوت ہی کام میں علماء کا نہ ہونا الہدہ بات ہے بہرحال اس وقت کام کے سارے تقاضوں کو علماء اکرام کی اپنی نگرانی میں انجام دے اور بہت سے پرانوں کو نظام الدین سے اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دیا گیا کہ جاؤ اور ان علاقوں میں کام کو جماؤں اس بات سے اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ حضرت جی پرانے ساتھی اس لئے ہٹا دئیے کہ وہ مولانا زبیر اور مولانا انام کے لوگ ہیں تو یہ سراسن نائنصافی ہوگی مولانا سعاد صاحب کے پیش نظر صرف کام ہے کام جس کا مشاہدہ ان کی صحبت میں رہ کر ہر کوئی کر سکتا ہے حضرت جی ثالث مولانا انام انام الحسن صاحب کاندلوی رحمت اللہ کے زمانے سے ہی کام کرنے والوں کا ایک خاص مزاج بننے لگ گیا تھا اور جو بہت ہی پختہ ہوتا چلا گیا تھا مولانا سعاد اس وقت سے ہی اس بات کو محسوس کر رہے تھے لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے تھے کیونکہ مولانا انام الحسن کاندلوی عالی پائے کے بزرگ کامل اہل اللہ میں سے تھے اور مولانا سعاد صاحب کے بڑوں میں تھے ان کی وفات کے بعد اگر مولانا سعاد دامت و برکاتہم امیر مقرر ہو جاتے تو مولانا کو یہ اصلاحات نہ کرنا پڑتی لیکن مولانا خود امارت کو اپنی طبعی توازوں کے باعث قبول نہ کر سکتے تھے کیونکہ بہت بڑے بڑے اکابر موجود تھے اور جبکہ مولانا انام الحسن کاندلوی رحمت اللہ علی کے مقرر کردہ ذمہ داران میں صرف مولانا سعاد ہی باقی رہ گئے ہیں تو اب انہوں نے اصلاحات کا سلسلہ شروع فرمایا اور اس اصلاحات کے سلسلے میں وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کی شورا ہے اور وہ اس شورا کے امیر ہے دیسہ کے پاکستان میں شورا تھی اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی شورا تھی انگلینڈ میں بھی شورا تھی اور وہ لوگ اپنے ملک کا کام دیکھتے تھے پہر یہ حضرات عالمی مشوروں میں جمع ہوتے ہیں اور سارے عالم کے کام کے بارے میں سوچتے تھے البتہ سب ملکوں کے سارے فیصلے نظام الدین مرکز کے ماتحت ہوتے تھے اور اس پر اکابر کا ہمیشہ اتفاق رہا ہے دیسہ کے ہم نے سابقہ قسطوں میں تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے مولانا سعاد صاحب دامت و برکاتہم کے نزدیک اس ترتیب میں عالمی شورا کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ عالمی مشورا ہے جو اکابر کا تے کیا ہوا اور ان اکابر میں سے مولانا سعاد صاحب موجود ہیں مولانا سعاد صاحب دامت و برکاتہم نہج میں جو تبدیلی چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کام سیرت تیبہ کے تابع ہو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے دین کی محنت کی وہی اصلی دعوت کی محنت ہے اور وہی ہماری محنت ہے مولانا سعاد صاحب کے نزدیک چونکہ کام کو سیرت تیبہ کے روشنی سے ہی اصل منحج پر لایا جا سکتا ہے اس لئے مولانا سعاد صاحب کے نزدیک حیات السحابہ اور منتخب احادیث کی تعلیم فضائل کی تعلیم کے ساتھ ضروری ہے حضرت جی مولانا سعاد صاحب نے دعوتی نظام میں جو نقائس تھے ان کی اصلح شروع کی اور یہ کام صریف حضرت جی رابعہ ہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ گھر کے آدمی تھے اور بڑوت کی صحبت میں رہے تھے اس اصلاحی محیم میں ان کو اپنے اساتذہ اور مرکز کے ذمہ داروں اور دیگر پرانوں کو بھی عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان اصلاحات کو قبول کرنے کی گزارش بھی کرنی پڑتی تھی ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اختلاف کا واقع ہونا معمولی سی بات ہے بڑوں نے یہ پیشنگوئی بھی کی تھی کہ دعوتی کام کے عرود جس سے پہلے اس کام کے بڑوں کے درمیان اختلاف واقع ہوگا یہ بات ہم نے خود میاں جی عبد الرحمن صاحب نوراللہ مرقدہو سے ستیر کی دہائی میں سنی تھی اور اس بات کو اور بھی تبلیغی بزرگ فرمایا کرتے تھے جسے آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور باقیدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس اختلاف کے بعد دعوت کے کام میں پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ گہرائی بھی پیدا ہوگی اس سہمائی مشورہ دسمبر دوہزار اٹھرہ میں حضرت جی راب دامت و برکاتہ ہم نے اپنے رفقہ کے مشورے سے یہ بات تیہ فرما دی کہ اب بیرون ملک جماعت میں وہی جائے گا جس کے اندر تین باتیں ہو نمبر ایک جس نے تین مرتبہ چار ماہ جماعت میں لگائے ہو نمبر دو مقامی کام میں فکروں کے ساتھ جڑا ہو نمبر تین مرکت نظام الدین میں دو ماہ کی ترتیب پر وقت دیتا ہو الحمدللہ دنیا بھر میں ہر سال چار ماہ لگانے والے تقریباً دس ہزار تو آسانی سے نکل آئیں گے ہماری جماعتوں میں آٹھ آدمی ہوتے ہیں اس طرح ہزار بارہ سو بیرون کی جماعتیں سالانہ نکل سکتی ہیں دنیا کے دھائیس سو ملک ہیں ہر ملک کے حصے میں سالانہ چار پانچ جماعتیں آسانی سے پہنچ سکتی ہیں اور پھر تجربے کی بات ہے کہ ایک فکر مند جماعت جو ملکوں میں جا کر خود تقاضے پیدا کر کے خود اسے پورا کرنے والی ہو بہتر ہے ان دس جماعتوں سے جو بے فکری کے ساتھ وقت گزار دیں اب جو تین مرتبہ چار ماہ لگایا ہو مقامی کام بھی پوری دھن اور فکر سے کرتا ہو اور مرکز نظام الدین میں دو ماہ بھی دیتا ہو تو اس کی فکر اور محنت کا کیا کہنا حضرت جی رابے کی امارت سے پہلے تو اندرون ہند اور بیرون ہند کے اجتماعات پر آدھا درجن گجراتی علماء پاؤ درجن علی گھڑی پروفیسرز اور ایک عدد فاروق بینگلوری نے ناغ سامپ کی طرح قبضہ کیا ہوا تھا اب الحمدللہ ایک ہی وقت میں سارے عالم میں درجن درجن اجتماعات ہوتے ہیں اور آپ اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں موجودہ وقت میں باوجود انتہائی کشیرگی اور اختلاف کے گزشتہ تین سالوں میں دعوتی کام نے بہت ترقی کی پچھلے تین سال میں دنیا بھر میں سو سے زائر اجتماعات ہوئے جو مولانا سعید صاحب کے کام کے ساتھ والحانہ تعلق اور احساس ذمہ داری کا پتہ دیتے ہیں اور ان اجتماعات میں تقریباً دس کروڑ لوگوں نے شرکت کی ہوگی جبکہ اوسطن ایک لاکھ کی تعداد میں علماء نے شرکت کی ہوگی اور عرب دنیا نے کھل کر مولانا سعید صاحب نظام الدین مرکز پر اعتماد کا اظہار کیا اتنے سخت حالات کے باوجود مولانا سعید نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما کر خود کو کام میں جھونکے رکھا آخر میں ہم عزت رعب مولانا سعید صاحب کی شخصیات پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس اختلاف میں ان کی شخصیت کو بہت متاثر کرنے کی کوشش کی گئی حضرت جی پر چار طریقے سے حملے کیے گئے نمبر ایک دار العلم نے نظر جی رعب کے نظریات افکار اور تصریحات قرآن اور حدیث پر بہت کچھ کہا لکھا اور فتوہ بھی دیا یہ سب کچھ سیاسی ڈراما تھا اور فتوہ بھی سیاسی تھا شرعی ہرگز نہیں اس لئے کہ فتوہ اگر شرعی طور پر دیا جاتا تو اس کے معاخص اور مراجع دندناتے ہوئے مفتیان دار العلم عوام میں وائرل کر دیتے باوجد اس کے کہ ہم پانچ سو پندرہ قسطوں میں مسلسل طور پر ان مراجع کی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے آ رہے ہیں اگر فتوہ شرعی ہوتا تو مراجع تو صرف کتابوں سے پرینٹ کرنے کا کام ہے اور انہیں وائرل کرنا کوئی دشوار کن عمر تو نہیں تھا مگر یہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں دوسری بات یہ کہ مفتی زید صاحب مظاہری اور ندوی اس طرح مفتی عبدالخالق صاحب مدرسی اور سنبھلی اور مولانا نشد مدنی صاحب پر مشتمل اس گروپ نے خفیہ میٹنگوں کے ذریعے عوام کو حضرت جی رابے کی بجو کرنے گالیاں بکنے بہتان تراشی کرنے پر لگا دیا جیسے یاسین میواتی آمیر شیخ وغیرہ وغیرہ اخبص الخبیسین یہی نہیں بلکہ ان جاہلوں کو عزت جی کے خلاف بکنے کے لئے ان علماء ہی نے بیانات بھی لکھ کر دیتے تھے ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کے معنی ان جاہلوں کو تو سلیقے سے بات بھی کرنے نہیں آتی مقالات کیا خاک لکھ پاتے یعنی یہ ساری لکھائی بھی پسے پردہ ان مفتیان ہی کی طرف سے ہوتی تھی اور فقط پڑھنے اور اس تحریر اور تقریر کو اپنی طرف منصوب کرنے کا کام یہ انپڑ اور جوہلہ کیا کرتے تھے تیسرا کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ میڈیا پر حضرت جی رابے کے خلاف گالیاں بکتے رہنا یعنی بازاری آوارہ لوگوں کو اس کام پر لگایا گیا تھا کہ بس گالیاں ہی دیتے رہو نمبر چار چوہتہ کام یہ کیا گیا کہ حضرت جی رابے کے بیانوں کے ٹکڑوں کو کتابی شکل دے کر ان کی کئی زبانوں میں ترجمے کروا کر دنیا بھر میں باتنا یہ کتابیں بھی ان فسادی مفتیان نے لکھی ہے یعنی چاروں طرف سے پریشان کیا جاتا رہا لیکن یہ سب کچھ سامنے اس وقت آیا جب مفتی زید صاحب مظاہری کی خفیہ میٹنگ کی آڈیو کیسٹ وائرل ہو کر سامنے آگئی جس میں باقاعدہ مفتی زید کو آمیر شیخ حیدر آبادی مشہورہ دے رہا ہے کہ اب مفتی صاحب آپ علماء اکرام کے اکرام کے بارے میں لکھے اور روس کی سلطنت کا واقعہ لکھے وغیرہ وغیرہ بیرحال کہاوت مشہور ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے سب کچھ کیا گیا لیکن ہر طرف سے ناکامی ہی شرائیت والوں کی مقدر بنی رہی اور ہر طرف سے سکشتہ خورد بنے رہے ہماری قسطوں میں بساوقات سخت اور ترش الفاظ ضرور ہوتے ہیں لیکن جاہیلوں سے نمٹنے کے لیے بساوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہیں قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں اس طرح کے سخت الفاظ استعمال ہوئے مثلاً حلاف مہین حماز مشاہ نمین منعیل الخیر معتدین اسیب اقتل زنیم ترجمہ زیادہ قسم خانے والا بے وقار کمینہ ایبگو چگل کھور بھلائی سے روکنے والا حد سے گزرنے والا گنہگار گردنکش بے نصب اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں زنیم اس کا معینی ولد الحرام یعنی بدنام کے ہیں شرائیت کے لوگوں کا یہی کام ہے گالیاں دینا بہتان لگانا کمینہ پر اختیار کرنا ہم نے مفتی مسعود احمد صاحب قاسمی مفتی جنیت پالن پوری مفتی ایو کشمیری مولانا انظر شاہ بینگلوری مولانا الیاز گممن ان تمام کو شہادت سبوت دلائل اور مراجع پیش کرنے کے لئے لکھا لیکن کسی نے بھی پیش نہیں کیا نہ کس سے حلیمہ کے این شاہدین ہی پیش کر سکے اور نہ ہی دوسرے علمی لائن کے الزامات پر ثبوت اب مولانا عرشد مدنی صاحب مجزلہو اور ان کے رفاقہ کے آخری پلان کے بارے میں خبر ملی ہے کہ یہ بزرگ تھک تھکا کر اب بنگلہ دیش والا حربہ استعمال کرنے جا رہے ہیں یعنی مرکت نظام الدین کی امارت اور حضرت جی کے خلاف جلسے جلوس نکالنے کی مضموم کوشش میں لگے ہیں تاکہ بنگلہ دیش کی طرح یا ہندوستان میں بھی خانہ جنگی کرائے اور اس طرح اپنی شکست کا بدلہ لیں اگر اس طرح سے ہوا تو نہ دیوبند بچ سکے گا اور نہ ہی جمعیت اور یہی پلاننگ ہے دشمنے نے اسلام کی اور یہ سب کچھ شورائیت کے ہاتھوں ہی سے ہوگا اللہ حفاظت فرمائیں ہدایت فرمائیں آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین